موسیقی 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 اسلام علیکم یہ غنشا بیگم ہمارے پاس آئی ہیں آپس میں بائی ہیں لڑ بھی رہے ہیں بنیادی مسئلہ ان کا پانی کا ہے میرے پاس یہ آئی ہیں وہ جو ہے ماما آئی ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو ہے آپ جھوٹا پرچا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے ٹھیک ہے لیکن چلیں وہ تو دفتیش ہے وہ تو آپ دیکھ لیں گا لیکن ان کا آپ نے ابھی حل کرنا ہے بنیادی مسئلہ ان بائیوں کا جس چیز پر یہ لڑ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ہم بٹاتے ہیں آپس میں اور آپ کا مسئلہ بنیادی حل کرتے ہیں تاکہ بائیوں کی طرح آپس میں رہیں کہنا ٹھیک دا کہنا بچی آباد شہ ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ آپ نے پر جلدی سے مجھے بتانا ہے ٹھیک ہے تین دن ہم آپ کو دیتے ہیں پھر آپ سے پوچھتے ہیں اللہ بخیر کی انشاءاللہ چیز میرے میں جائے پھر آپ اس کے لئے دفاق سرے ٹائم تراؤ کرنا کنا موری پہ دفاق سرے ٹائم تراؤ مانگ با انشاللہ پہ احتیاط جسوک نکی اگر تبا ملنگ ڈبان بار کھو ٹھیک دا شکر بیغام شاہ روکیہ دوار بچی میں پہ جیل کے پاتی بیگ با نا زغاری با یم چیہا مسلاح حل چیگنا بیغام روزی زغاری با ما بادو کی درونده روستا مخام درونده و آرام و کم درونده بچیہ بیغام شاہ بیغام شاہ بیغام شاہ بیغام شاہ حل دا جیل نا بم تول را ہوزی بنیادی مسلاح با ہم حال چیہ اخفل دودا کندے باتائم تیرہوئی کھنا بیغام شاہ انشاللہ ترالی ماتا اس بیغام شاہ ٹیک ہے موگا دا سے حل کوکنا انشاللہ تاتا بزر ماشاء اللہ دا سے خیر بیگو پہنچ شاہ انشاللہ چھے ہے تو بڑھا رہا خوش آلے بیا گورا مورے اسے جو نے حل کرنے ہی بات کر رہا آپ تھانے نہیں گئی بی بی سر ایف آئی آئی دیتی سی لیکن کوئی کاروائی نہیں کر دے بچے بار بار کھون دی کوشش کار دیں بار بار چوزہ تریقی پیشی سی بتائیں شمسا میں نے مسئلہ آپ کا پڑھ لیا ہے آپ یہ ہے کہ بچوں کے اغوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جان سے بار میں کی دمکے بھی دے رہے ہیں اچھا یہ کس کے ساتھ مسئلہ ہے میرے نام مسئلہ کس کے ساتھ ہے مسئلہ 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 کے نال اپنے نال ایسبر یہ جو ہے اغوا کھون کر رہا تھا بچوں نے بھائی اب میں دیکھو سٹاک کس کیا ہے انسجنا چ له ساخر ریشتر میگہ لڑے دیور میں میری میری دیا unoại ہے بڑھ تلاگ ہو گیا اس کو ہج plane اس اب کے پاس خوات مر وئعت قاعد ہے یہ پہلے بھی العلیات اور سر �ل کے پاس اٹھوruit ہے مسئلہ بڑھ کس لی ہے مسئلہ کیا ہے یہی کیو بار برجcentsا آ رہے ہیں وہ گھر میں کو بگرم کے خامواکر میں 아버ز gہربی Umڑ unmڈا کییا ہے Haflad ireso نے اب یہ باہر کے باہر ہمار پر لیزا کے پاس بہت آیا ہے مسئلہ پر تھانے والے کچھ نہیں کرتے مسئلہ کیا ہے یہی کیوں بار بار ہم تم اعلان دیں گھر بھی جبار کے اوپر سے آئے گھر بھی عملہ کیا ہے پکڑے نے پیلوس نے ابھی یہ بار کے باہر کچھ ہی ختموں کا باہر آیا انہوں نے کچھ کر بھی دکھایا بچے بھونوں بچے اچھا ایک دفعہ کروکر آمد بھی ہوئی نہیں اچھا چلو ایسے چلو اپنا امجد یہ آپ کے پاس آئے نہیں ہے آپ اسے چلو کے پاس نہیں گئے ہوں گئے انہوں نے تو لکھا کہ نہیں گئے نہیں ایسا ہی دکھو اپنی گئے امجد باجو صاحب کے پاس گئے ابھی آپ لوگوں نے جانے ہیں امجد باجو صاحب میں سال سے پھلے تو ابھی نہیں تھا آپ لوگ اب ہمارے پاس آگئے ہیں جی آپ محلو دو بچے میرے اببو کینسر کا مریض نے اس وقت بھی آسپیٹل دوائی جائے میں نے آپ کے بات سن لیا ہے ٹھیک ہے آپ کے مدد ہم کریں گے آپ کا مسئلہ ہم حل کریں گے ٹھیک ہے اب باجوہ صاحب کے پاس آپ جائیں یہ اچھے افسر ہیں اس طرح کے کافی مسئلہ انہوں نے حل کر لیا ہے ابھی تک جب سے ہم آئے ہیں ہم نے لگایا ہے ان کو آپ لوگ بھی جائیں گے ٹھیک ہے بچوں کو آرام کرنے دے گھر پہ سر میں رو ہوں تو اب تمہیں کہہ رہو نا کہہ ان کو دوبارہ نہیں لانا اگر آنا بھی پڑے تو آپ خود آئیں ٹھیک ہے انتنا ان پر چھوٹے بچے ہیں ان پر آپ شفقت کریں کہ ان کو ناک پار کر دے کہ وہ رو رہا ہے میں نے تو کہہ دیا ہے نا میں کتنی دفع دیکھیں اگر سخت والی کروائی بنی اب تو ابھی تک تو آپ تھانے ان کے پاس گئے نہیں ہیں یہ بالکل نہیں گئے اب آپ تھانے جائیں اگر تو آپ کے ساتھ ٹھیک کام نہیں ہوا تو ہم سزا دیں گے اگر ٹھیک کام ہو گیا تو آپ دعائیں دیں گے ہم بھی خوش ہوں گے ٹھیک ہے مزار میں ملے تھا چیز کیا میں آپ ماشاءاللہ یہ ہی کہے یہ ہم جد واجوہ صاحب نے حل کرنا ہے یہ مسئلہ ٹھیک ہے پرچہ تو نہیں ہوا آپ کا نہیں چلیں آپ جائیں آپ کا مسئلہ حل کریں گے ٹھیک ہے پرچہ کے بغیر حل ہوا تو وہ کریں گے پرچہ کے ساتھ وہ تو پرچہ حل کریں گے مسئلہ حل کریں گے آپ کو ٹھیک ہے ان کو ٹائم بتاؤ پھر کب ملیں گے اس کے اندر پول میں جا شایر میرا گریب دواسہ ہے سوال ہے اب دل رائیں تکڑا بندہ ہے میرے بچے نو چمیزہ تاوی دے دا ٹکا دوتے میں تو کنوا کنوا دے موتا کی تکا مہے گریب کی کنا میری نئی سنیدی کی سپسے تکڑا بندہ ہے تکڑا بندہ حضید بنائی کہا ہے زلیل کی تکڑا ہے اگر زلیل کی تکڑا ہے دوارہ مر زلیل کی تکڑا ہے دا سالہ باد مر زلیل کی تکڑا ہے میرے بچہ مریض ہے ایک دیردہ مریض ہے دوارہ ایک ڈکہ بھی ہے پھرکتے میں تو کٹڑا ہی جو تھا میرا کوشت والی نیوارہ سنے میں اربانی کروکہ آپ لوگوں کو پھر ان کو بتائی نہیں تھا ہم نے کہ ہم نے اسے چھوکے زمیں لگایا ہے مدعی مقدمہ آیا تھا مدعی مقدمہ آیا تھا اب یہ الزام علیہانہ آگئے ہیں مر غریب مزہور بات کرو اسے چھوکے مر غریب آپ کا بندہ غلط پرسے میں نمی نمی نیٹ ہوا ہے بیلکو اچھے چھو صاحب یہ چار سو ستاون بٹا یہ تین سو اکسٹھ بٹا تیس پرچہ ہے یہ آپ نے سمجھا ہے یا آپ نے سمجھنا ہے بیسو صاحب تھا میرے بچے صاحب کوئی گناہ ہوئے آپ نے چیک کرنا ہے چلیں آپ اس کو چیک کریں اور اتنی دیر میں ہم یہ تفتیشی سے پوچھ لیتے ہیں تفتیشی سے بات کراؤ پھر آپ نے بتانا ہے کہ وہ اس کو حل کرے گا اس سے ہم پوچھیں گے تین دیر میں لیکن ابھی تفتیش سے پہلے پوچھتے ہیں شاہم نے ٹور پہندہ 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 دے ہیں شاہم نے ٹور پہندہ پہندہ دے ہیں ساتھ اتبائے دکھر کیا لگا ہے چوری کا چوری کا چوری جی ساڑھے چھوٹے بھائی دی بھی چھاڑھے کٹھیا پاٹھیا سب رات میں بھی اچھے میں مجھے دونوں اٹھایا گوانڈیاں اٹھایا چوری صاحب چوری صاحب مگے کارسز چوری صاحب نے کہا میرا تحقیص کری چونگی ہے تکیو سرمشین میں تو کش بھی نہیں کرنا کش بھی بھائی وہ اندہی منر کیتی یا تو تکرہ تو میرا راستہ کر میرا تو تو نہیں لبھی جانتی مرنہ تو میرمان ہی کارا کوش دن لگا پھر آپ کش دنہ باپ جیوں نے مخالف ہو گیا پہلے جیدر پتے چھتے گئے ہونا تو نیام مانگ لیا اس کام لے لیا چیک کر موٹ لے لیا سانو آدھا تو سی بکھ رہا پرچا تو آڈے نا آدھا میں کرانا پیسہ مائل آدھا مارکسی آدھا تو رالتہ نیام کی جان رالتہ سارا کوئی سانو بندے کیا اسے پیسے تو سپوٹ جا ہوا رالتہ وہ دے تو بولو تو سی ہے تو یہ جن دیرے نیام مانگ لیا اپنے نیام دے میرے چور کور کوئی چیک بھی لے لیا پر موٹ بھی لے لیا کوئی سانو آدھا ہاتھتے تکیریاں بھی میں بات ہاتھتے انہوں نے دیکھ بات دیتے آگیا انہوں نے کول کیا ہے کچھ لوگا ہے بھی اپنے بلانے بندے تک جگت جا میں تو انہوں پکڑا سا میں تو انہوں پاہد چھڑا لیا وہ ساکھا میں تو یہ گام نہیں کرنا میں تو یہ گریہ ساکھا لیا تو میں تو انہوں پہنے ساکھا لیا سبیر صاحب یہ کیسے آپ نے اس نتیجے پہنچا ہے اس میں آپ کا بندہ کیا نام ہے آم ایار ایم آدھیار کیسے اس میں آپ نے نمنیٹ کیا ہے لگ جی جی صاحب اس کو نامتر کیا ہوتا ہے کل نے یہ دو بیس اچھا صاحب سے نویس صاحب جیزوں کے دن نیا ہے میں نے کل دونوں کو بڑھویا نویس صاحب کو سروائی وہ بھی سونا چین کو سنوائی احمد یار آپ کا جو ہے بھائی بھائی میرا بیٹا ہے آپ کی تفصیص کیا کہتی ہے گنے گار اس میں جانسا ہے وہ تو کہتا ہے کہ گنے گار ہے خورت اچھی آپ پسند آپ کیسے اس نتیجے پہنچے ہیں کہ وہ گنے گار صاحب یہ ہے صاحب یہ ہے صاحب یہ ہے صاحب یہ ہے صاحب یہ جنہیں گئی کوئی گناہ لکھئے تو آپ بھی لگا ہوتی ہیں انہوں نے غبوہ جھوٹا بنایا تھا کہ ہم کور بھائی زید بنائی کتا تھا چتاکا تھا بندہ جو رو بھائی ممہ جا رہے وہ پیسے لے گیا تھا ایک لاکھ تو پیہ لے گیا تھا جس پیسند آ رہی تھے وہ کہتا کہ وہ شردان نہیں لیے اس نے غبوہ جھوٹا بنا کر مقابل کرنے کیلئے مقابلات تھی کیا والا جب ہم مقابلات تھی مقابلات ہی جھوٹا کروایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مقابلات تھی بچانے کیلئے بچانے کیلئے مقابلات تھی کہ ایک سر اچھا یہ ان کا بھائی ٹکا نہیں ہے ہم ہاتھ فراج بھی کروں گے پولیس مقابلات تھی اس کے بھائی کے جو کرس توانے سے اچھا چلے ہم اس پر انکوائری کر رہے ٹھیک ہے اس کے پاس بتانے کے لیے ارگومنٹس ہیں پوائنٹس ہیں اس کے پاس یہ چیزیں ہی سو جیسے آپ کا بھائی اس کیس میں اگلنگار ہے اب ہم اس پر کہیں گے انکوائری ٹھیک ہے ایک آپ کہہ رہے ہیں یہ بات ہے انکوائری میں ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی پھر دوسرے روت پانی کھپانی ہو جائے گی ٹھیک ہی یہ بھی ایسے چھو اور ٹھیک ہے اور یہ بھی ایسے چھوڑی ہے آجیں آجیں محمد یار مکراباد محمد یار مکراباد اسلام علیکم ساہر اسلام ساہر ایک میں بھول کیجئے گا والد کاسمت جی اچھا یہ کیا ہوا ہے یہ جی میرا رکھ پا ہے دو مرلے پہنچ سکتا ہے مسلح ہو کر آپ کے رگوے پر کبزہ کی کرنے کا کوشش کی تھی ہاں انہوں نے جی چار سال تو مائیاں پا گے پیچھے ہون بھی جی انہوں نے کبزہ کبزہ تھی دو کوشش کی تھی اتنا جوڑیاں نے کھا لی میریاں ہی ٹاپیاں جوڑ تھے وہ اس طرح سے عورتہ مگو وہ شاہ اینجی ایک ہے دو کی ریاستہ دیکھوں دا بیٹا جی وہ اس کا ان کا دعویٰ کیا ہے زمین پہ ان کا دعویٰ ہے یہ بھی یہ گورنمنٹ کی زمین ہے میری ملکیتی ہے آپ کے ملکیتی گورنمنٹ میری ملکیتی کی گورنمنٹ کی یہ نہیں ہے یہ کیلے کہ ایک سال پرانے ریپورٹ ری اپن ہوئی ہے یہ سارے انہوں نے پہلے بھی سترہ ساسی سے کال کی تھی پیچھے سال دوزہ تریف کے سٹارٹ نہیں تھا اس پہلے ویڈیو انہوں نے کبزہ کی تھی میں نے بنامنٹ نہیں دے رہے جی بنامنٹ نہیں دے رہے بنامنٹ نہیں دے رہے جی باقی ہور کچھ بھی نہیں زمین تک کبزہ ماجد سال پہلے بھی اس نے درخواست دی تھی اب دوبارہ اس نے درخواست دی ہے آپ تھانے گئے ہیں جی کہا میں فراس صاحب کل گیا ترخواست بھی دیتی ون فائم تے جی کوئی گیا ہے موکہ ون فائم پہ دی ون ایٹ سیون پہ دی ہے موکہ پہا تھا کوئی موکہ پہا تھا کوئی پلیس موکہ وہ پلیس والے آئے تھے پھر دو کہ وہ آدمی دوڑ گئے تھے آدمی دوڑ گئے تھے آدمی دوڑ ماجد کیا ہوا ہوگا وہ کہتا کہ پلیس والے بھی آئے تھے یہ محمد یار آیا ہے کہ کوئی میرے زمین پہ کب سے کرنا چاہ رہے تھے مجھے جگہ نہیں بنانے دی رہے محمد یار بحرام کا ہے سر یہ محمد یار بحرام کی جی جی بحرام سر اس کے یہ کل میرے پاس آیا تھا انہوں نے پرسو ون فائم پہ کہا کی تھی ہم نے وہ تعمیر کو آ دی تھی اس کو آج ببند کیا تھا دوسری پارٹی صبح سے لے کر دوپہر تک رہی ہے یہ نہیں آیا سر آپ کیوں نہیں کہ وہ کہہ رہے کہ آپ انتظار کرتا ہے آپ کا مجھے ادھر سے میسج ٹیلی فون کیا پھر آپ کی درکھاں سے ادھر آگے آپ تمہارے پہ صاحب کے ٹیلیش پہ آ جائے وہ تو کہہ رہے کہ آپ جانبوچ کے نہیں جا رہے اس میں نہیں جی نہیں میں تو صاحب دو کی جانانا ہونا تو اطلاع ابھی آپ جائیں جی جی ایسے چھو کے پاس وہ اگلی پارٹی بھی آئی ہوئی ہے جی جی آپ بھی جائیں پھرے سے چاہتے ہم پوچھیں گے ٹھیک ہے جی جو میریٹ پہ کروائے ہوگی آپ کی وہ میریٹ پہ ٹھیک ہے بلکل جی نیکس احمد علی اسلام علیکم جی والیکم سلام 489F کا پرچہ ہے آپ چتیش مکمل نہیں کر رہا جی تفشیش نہیں مکمل کر رہا پہلے دن اس نے مجھے بلا ہے تھا جی اس آئی آسف نے یہ تفشیش ہے تفشیش سے بات کرا ہو اچھا پری اریس بیل پہ ہے سر جی یہ ایسا ہی تفشیشی نے بلایا تھا آسف نے آسف نے مجھے کہا کتنے پیسے لینے ہیں میں نے اریجنل بات بتا دی پہلے پہلے میں نے کچھ وصول کر لیا ہے کچھ میرے نوے ہزار پر بکایا میں نے اپنا سٹام بھی اس کو دی اس لڑکے کو سعی دامد کو کہ جب میں یہ تو سٹام ہے تو مجھے پیسے دے گا میں تیرے چیک پر نوٹ سٹام مکرہ واپس دینے کا پوند ہوں میرے پاس اس وقت موجود ہے میرے جیب میں میں نے اس کو بولا سر جی یہ آپ مجھے پیسے دلا دیں نوے ہزار پر اس نے مجھے کہا کتنے پیسے نوے ہزار پر میں نے اس کو بتا اس نے کہا دو لاکھر پر بول دیں میں نے کہا نہیں سر میں دو لاکھر پر نہیں بولوں گا اس نے کہا چل ٹھیک ہے تو جا میں چلا گیا ہوں اس نے پھر بلایا مجھے میں چلا گیا ہوں پھر اس نے کہا ہاں جی ایس ایچو صاحب کے پاس پکڑ کے لے گیا مجھے ایس ایچو ماجید پراچے کے پاس لے گیا ماجید پراچے ایس ایچو تھانا بیڈی وزن میں اس کے پاس لے گیا اس کو کہتا ہے اس نے تو لینے تیسے ہزار پر جور بول رہا ہے میں نے کہا نہیں سر نوے ہزار پر لینا کہتا ہے ان دونوں کو وضو کرا کے مسجد میں لے جاؤں اس لڑکے کو بھی اس کو بھی حقیق بات سن لے جو جنون تفشیش ہو وہ لکھ کے آگے بھیج دینا میں نے کہا میں کیوں میں مطمئن ہوں اس بات پر پھر اس نے دوبارہ پھر اس کو لڑکے کو بلایا مجھے شام تک بٹھا بٹھا کے مجھے واپس بھیج دیا کہہ رہا وہ نہیں آیا اس کے فوت کے جھوٹ بولا سنے سارے یہ پہلے بول دیتا وہ نہیں آ رہا پھر اگلے دن پھر میرے دکان پر بھیجا اچھا ماجید یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے پھر ان کو کہا ہے کہ مسجد جا کے ان سے کرالوں کے بھیج حقیقت کیا ہے یہ احمد علی آیا ہے 489F کا 930 احمد علی آیا ہوا ہے پری ارس بیل پہ ہے اس کا کوئی 90000 روپیس نے لے لے ہیں چلیں سر احصف صاحب چلے ایک بات کرتے ہیں ابھی تین دن میں آپ کا مسئلہ دین دن کا مسئلہ ہے نا ہم نے یہ نہیں وہ زیادہ پیسے کی بات دنی ہے ٹھیک ہے ماجیدین کو حل کرو اس مسئلہ کو تین دن میں اس مسئلہ کو تین دن میں حل کرو ٹھیک ہے انصاف کے تقاضے کے پر مسجد والی بات پر نہیں ٹھیک ہے تفتیش کرو میرٹ پر تفتیش تفتیش زین بنا کے بھائی جو بنتے ہیں وہ دے اس کو جان چڑھائے وہ بھی ان کا پاپس میں پر ٹھیک ہے سر میرے پاس آپ کو پیسے چاہیے نا یہ آپ کہہ رہو کہ پیسے مجھے واپس سارے ملے جاو آپ سے جو کے پاس ہم تین دن کے بعد پوچھیں گے اب بھی جانا ہے کہ کب جانا ہے اب بھی جاؤ ہم تین دن کے بعد پوچھیں گے آپ کے اور آپ کے بھائیوں بتیجے کے درمیان ہے لڑائی جگڑا کس کے درمیان ہے یہ محمد اکرم اچھا کوئی اور ہے آپ اور آپ کے بھائی بتیجے اور محمد اکرم وہ کیا ہیں آپ کے وہ سر ہماری بتیجی لے گئے تھے محمد اکرم اس کا بیٹا انہوں نے ہمارے ساتھ یہ پرچہ کرائے کیا لے گئے تھے ہماری بتیجی اچھا 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 ٹھیک ہے وہ ایک راستہ ہے اس راستے سے ہم گزرتے انہوں نے یہ دو پرچے کروا دیئے تھے ٹھیک اس سر ایک پیاز بٹو کے پاس تھا ایک گلام سل کے پاس ہم گلام سل کے پاس تین چار دفعہ گئے ہیں انہوں نے کوئی انقواری نہیں کی ہماری نہ کوئی مدعیوں کو بلایا آپ نہ سامنا کرایا نہ کوئی فون نمبر لے کے کوئی تسلیق کی تھی تو دنے گار لے سارے ہمارے وہ تو کہہ رہے کہ آپ ساملے تفتیش نہیں ہو رہے آپ جی اسی چار دفعہ گیا تھے بندے بھی لے کے ایک بار گئے ہیں کہ اندھے مدعیاں بلانے ہیں اور وہ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ ان کی ادھر سے زمانت خارج کرائی ہے پھر انہوں نے ہائی کورٹ میں کرائی ہے ہائی کورٹ میں کرائی ہے اب تو سارے پانچوں کے پانچوں ہائی کورٹ کے زمانت پہ ہیں ہائی کورٹ کے زمانت پہ ہیں لیکن آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ تفتیش ٹک نہیں ہو رہی نہیں تفتیش ہو رہی چلو آچھا راو صاحب عوام سلام یہ دیکھیں ان کے ساتھ تو یہ ایک وہ جو ہے زیادتی ہوئی ہے ہماری بھردی جی کے ساتھ ٹھیک ہے نا جی پھر انہوں نے سات سو چیاسی بٹا تیس مقدمہ ہے ایک دوسرا بھی ہے دوسرا کونسا ہے سات سو چیاسی ہے سات سو ایک سٹھ تو پرچے بھی ان کے خلاف ہو گئے ہیں تو جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ بندے تو زمانت پہ ہیں ایک دفعہ زمانت بھی خارج کروائی ہے لیکن دوبارے بھی زمانت پہ ہیں لیکن اب اس کو گلہ پھر بھی یہ ہے کہ بھئی تفتیشی اس طرح سے نہیں سن رہا جس طرح سے مجھے سننا چاہیے سر میں ایک خود دیکھتا ہوں سر ہاں اس کو آپ نے خود دیکھنا ہے جی سر کیونکہ ایک تو جاتی ہو جاتی ہے پھر ہم تفتیشی تھوڑا سا بے حسی کے ساتھ جس طرح سے وہ چیزیں چلاتا ہے پھر اگلے جو تکلیف میں ہوتے ہیں ان کو لیے تو پھر مسائل اور بڑھ جاتے ہیں تو اس کو ذرا آپ نے ہم دردی کے ساتھ دیکھنا ہے ٹھیک ہے ایسے چو صاحب کے پاس راو صاحب کے ساتھ آپ نے بلنا ہے اور انشاءاللہ انصاف کے تقاضے کے اوپر ہم جلد ہی کروائیں گے چیزیں ٹھیک ہے آپ تسلیم میں بھی رہیں گے دو تین دن ہم بھی پوچھیں گے ان سے کب ہوا تھا یہ دو تین ماں ہو گئے ہیں ہچاراؤ صاحب یہ لڑکا آیا ہے سات سو بہتر بٹھتے ہیں اس میں ہلو ہچاراؤ صاحب آواز آ رہی ہے آجائے سات سو بہتر بٹھتے ہیں میں آیا ہے تین سو بانوے کا مقدمہ ہے سر ہم علوم ملزمان موبائل اور موٹرسائکل چین کے لے گئے تھے متدد وارتہ تیچھ کے پیش ہوا ہوں لیکن نہ تو ملزمان ٹریس ہوئے نہ برامدگی ہوئی نہ مکمل چلان بھی حالانکہ اس میں مرتب ہے پھر برامدگی نہیں ہوئی تو اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ آپ کے آئیو سے بھی بات ویسے تو ہم کر لیتے لیکن آئیو کو ہم ایک شکاس دیتے ہیں ٹھیک ہے اور کیونکہ اگر نام کمل چلانا بالنے پر تو کچھ ہونا چاہیئے تھا اس میں اس کو ہم شکاس دیں گے اور راو صاحب اب اس میں اپنے رگانے میں اسے چھو صاحب اس پر کام کریں گے لڑکے سے مل بھی لیں محمد عباس راو صاحب سے آپ ملیں گے بھی ٹھیک ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس میں ابھی تک کیا ہوا ہے کیا مزید وہ کریں گے اور اگر آپ کے کیسے میں مزید سستی ہوئی تو پھر ہم آئیو کو اس میں سزا دیں گے ٹھیک ہے اور اگر ہو گئی تو آپ بھی خود ہو جائیں گے ہم بھی خود ہو جائیں گے سر گریب بند ہے سر عدالت بھی گئے سر کہنے ہیں کیس خارج کر دو دو تین پیشے سر جج مشتاک کہنے ہیں انہیں دو تین پیشے پر ایکال بھی آئی سر انہوں کہنے ہیں راجنہ میں نے گھو ٹھلا دے بس ختم کیس ختم ہو گیا سر میں نے کوئی چیز ملی نہیں گی سر کوئی چیز بھی نہیں ملی آشہ دیکھنا یہ چھوٹا عجیب سی بات کر رہا ہے کہ کس نے اسے کہا ہے کہ کیس خارج کر دو یا ہو گیا ابراہیم نے کال کی تھی ابراہیم نے کال کی تھی کہتا آپ کے پیش یہ ہے ادھر جج کے پاس بھی کیا سر اس نے کہا سر چلے آپ اس کو سنیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے پولیسنگ کا یہ تھانے کے چارے کے معاملات اس کا پتہ نہیں ہے اس کو تو یہ آپ کے پاس آگا اس کی دردر سے کہے غریب بند ہے وہ کہہ رہا کہ یہ تو میرا کھل سمان تھا اس کو سمان لے کے دیں جی سر ٹھیک ہے اب نراؤ محمد علی سے ملنا ہے اتگڑا کہی ہوں کہ کسی اس نے ٹریس کر لیا ہے انشاءاللہ آپ تو بھی کر لے ٹھیک ہے آپ ارام سے جائیں نہیں یہ تو دوسرا تھا ہر ٹھیک ہے مقدمہ نمبر ایک بڑھ چوبیس ہے آپ مدہ ہیں اس مقدمے کے اچھا بتائیں سارے سارے ایک مدرسہ ہے گا جی انہوں تقریباً بارہ سال ہوگے بڑھے آپ انہیں میں جی لکھے گا اچھا لیکن مدی آپ ہیں تو ان سے سن لیتے ہیں مدرسہ ہے جی ساڑھا انہوں دس بارہ سال ہوگے بڑھے ہون جی سانوں جی ڈائنا وہ بہت تنگ کر رہے ہیں مدرسہ کس کا ہے مدرسہ کس کا ہے مدرسہ ہے جی کاری اللہ رکھا کاری اللہ رکھا صاحب کالی اللہ رکھا ہے پہلے بھی میرے پاس جی ان کا مدرسہ ہے نی نام پہ ان کے ہے جی نی نام نہیں ہے پیسہ دیتا ہے یہ جو پرچہ ہوا تھا آپ کی مدیت میں جی جی جنازگاہ کس کی زمین پہ وہ زمین سے بندگی ہے واف کی تیسے جنازگاہ نو جنازگاہ گرا دیتا ہے وہ پارٹی کل آئی تھی جی ہا وہ پارٹی وہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے کوئی گرائش رہنے ہم نے صرف اوپر نیچے تھی سیدھا کیا ہے جی ہمار کیا ہے جی ہم نے موقع تک ہے تھاندار صاحب نے بندہ پیجیا پیجھتے ہار چیز آیا لیکھتے آیا ایک منٹہ آپ مجھے بتائیں زمین کس کی تھی زمین اللہ بھائش کی تھی جس پہ پرچہ ہوا ہے جی آپ نے پرچہ کر آیا ہے جی تو زمین اس کی پرچہ آپ نے اسی پرچہ جی جو تانگ کر لیا باتانو کوٹریہ ہزار سیج باتانو معاملہ رال کے نا مائک میں مال نار انہیں پرچہ کر آیا چھبی بندہ تھے پیسے بھی لائے آج دس سال دو پہلے یہ بتائیں یا کسی دوسرے پرچہ کی طرف بات لے کے گئے زمین ان کی جی انہیں نے وقف کی جی آپ نے آپ کی زمین آپ کی وہ زمین پہ دعویٰ کیا ہے جی دعویٰ نہیں کیا آپ نے ہماریت اسی علاقے نے بنایا مسجد بنایئے جنازگاہ بنایا ہے مسجد تو الگ ہے نا جنازگاہ مزدیک تو ہے لیکن ہے تو الگ الگ نا اور ساتھ میں تین کنال خالی زمین بھی پڑی ہے نہیں جی اور دی خالی اگر پہی ہے غلہ ادہ غلہ ادہ تو آپ کی جنازگاہ جنازگاہ بنایا ہے نا سنیدو کنالا جنازگاہ پہ آپ کا دعویٰ کیسے ہے آپ کا دعویٰ ہے کہ اسی عوام آپ کا آپ عوام نے اسی راڑ کے بنایا ہے اونو انہا گیرامنا چند دین اسی گیرامنا نہیں دینے یا نہ مسجد یا نہ جنازگاہ اور اس نے بچہ نو کٹھتے مار دین ٹوٹیاں پاٹھلیاں نجات بھیک سنگدے نہیں ہونوی تسی جنازگاہ جھاڑا اس نے سہلے واقف کار دکتی جی جاگہ جی واقف کار ہم تو بعد بارہن سال ہوگے مدرس سے بڑھے نو جی دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ کل میرے پاس آیا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ آپ مجھ سے لکھ لیں لکھوالیں وقف والے کے پاس لکھوالیں بھلے ہمیں اس پہ اتراز نہیں ہے آپ نے اسے پرسے بھی کرا دیو تو ہمارے پاس کہتا آیا ہے کل بھی پرسوں بھی کہتا آیا ہے کہ ہمارے زمین وقف میں لکھ لیں چھبی بندہ لیں بورا علاقہ میرے نال ہے علاقہ آپ کے نال ہے لیکن وہ زمین ہے کس کی زمین اس کی پیسہ لیا ہے کاری صاحب درس آلا وہ پیسہ لیا ہے جنازہ گاہ والی اس کی ہے درس والی اس کی ہے درس والی کا پیسہ لیا ہے پھر پیسہ لیا پرچہ آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہارج ہوا ہے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ پرچہ ہوا کیسے ہے یہ پوچھوں گا ہویا ہے درس نو چھیڑا ہے درس دی زمین کاری صاحب انتقال منگدا اس نے نہیں دیتیا پھر اس نے پرچہ کرا دینا ایک منٹ ذرا وہ جس انکوری کے اس کو بھی بھولوالے آسے سے اس کو بھولوالے پہلے ہم آپ سے یہ سمجھیں گے کہ یہ پرچہ ٹھیک تھا کہ نہیں تھا پہلے ہم یہ سمجھیں گے آپ کا پرچہ ٹھیک تھا کہ نہیں تھا سارا سار انہوں سے بلڈے بان گئی ہے انہوں چاندہ بلڈے گی میں کبزہ کارلہ مجی انہوں کو تین لاک چھاس ہیزار رپیہ لے چکا یہ تو آپ کہہ رہے نا آپ تو اعزام لگا رہے وہ میرے پاس دو دفع آ چکا ہے سار ایسے چو نے تو پرچہ بھی دے دیا ہے سارے پہلے ایسے چیدی گا لکھا رہے ہیں پہلے ایسے چیدی گا لکھا رہے ہیں ہم نے انکوریل کیا ہے اس کے اوپر اچھا یہ میرے پاس آئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ پرچہ نہ حق ہم نے ٹھیک پرچہ کرایا تھا اور پولیس آزباز ہو کے ہمارا حق والا پرچہ خارج کر دیا ہے پولیس پہلی بات ہو جائے کہ خارج ہوا نہیں آج یہ میرے پاس آئے ہیں ان کو تھورنیس سنائے اور اس بات پہ اگری ہو کے آئے ہیں کہ اس کا سلوشن یہ نکلے گا پہلے تمہیں یہ سمجھ آجتا ہوں کہ ان کا پرچہ بنتا بھی تھا کہ نہیں میں سر ارز کرتا ہوں جس بندے پہ سر پرچہ ہوا ہے سرکارڈ مال میں وہی مالک زمین ان کا موقف یہ ہے کہ وہ جو جگہ ہے وہ رفعہ آمہ کے لئے استعمال ہو رہی ہے اس بندے کو بلا کے پوچھا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے رفعہ آمہ کی زمین کے اوپر نہ تو قبضہ کرنے کا میرا کوئی رات ہے نہ میں نے اس پہ کچھ اور کرنا ہے اس سے کٹیگوری کے لئے پوچھا ہے سب کے سامنے اس نے کہا جنازگا کے طور پر وہ استعمال ہوتی رہے اب بھی ہو مجھے کوئی اتراز نہیں تو اس پہ سلوشن یہ نکالا تھا کہ یہ سارے لوگ علاقے والے جائیں گے اور جا کے اس کو لیول کریں گے اور اس کو ڈی مار کر کے اس کو یوز کریں بطور جنازگا اس پہ بورڈ بھی لگا دیں جنازگا پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ اگر وہ ان سے آپ نے انتقال لینا ہے صفائی آمہ کا کیونکہ ابھی ریکارڈ مال میں تو وہ مالک ہے میں نے کہا اس کو امکابلی لیں اس کو اس طرح مالک کی اوپر پرشا کروا کہ آپ کس طرح کریں گے وہ تو اس کی مرضی ہے وہ اگر مکر جائے یہ جنازے والی زمین آپ لوگ انہیں خرید لیا ہے اس سے نہیں پیسہ لیا ہے اس سے آپ مجھے کلیر بتائیں مسجد اور جنازگا جو رفائی آمہ وہ پوری علاقے کے لوگ ہیں چندہ کٹا کر کے مسجد اور جناز کا بنائی ہے تو بنائی تو ہے لیکن خریدی تو نہیں ہے تو مالک تو وہی ہے میں نے پھر مالک پر پرشا کیسے ہو گیا سر پورے دیکھ ریا ہے مسجد میں ہم پیسہ لگا دے پیسے عوام نے چندے کے پیسے لگائے ہیں تو پھر مالک پر پرشا بنتا ہے جس نے بھی کیا ہے خود کٹھا کر کے خود لگائے وہ تو کر لیتا ہے ٹھیک ہے اب اس نے سر وہاں نماز بھی نہیں پڑھنے دیتا یہ کس نے کہا ہے جنازے نے رکا ہے جنازے رکے ہیں سارے دو جنازے بڑا نہیں نہیں جیتے سارے آئی ہوں سارے دو سو دو چیزوں کو مکس نہیں کریں ایک تو دیکھو نا مجھے اس پرشے بڑا شدید اطراز ہے آپ مجھے بتائیں آپ کو زمین وقف کر دیں اس پر کوئی چیز بن بھی جائے تو آپ کے اوپر میں پرشا دے دوں آپ کو اچھا لگے گا یہ سر جو چیز بندہ وقف کر دیتا ہے نا وہ رائے اللہ کو ساری عوام کی ہوتی ہے اللہ کی چیز مسجد بن جائے وہ سب کے لئے ہوتی ہے نا تو تو پھر آپ لوگ نے اس پر پرشا دی دیا اگر وہ ایک منٹ بات سنیں کانونی طور پر زمین اس کی ہے کانونی طور اس کی کبزہ ورانڈ بھی گورنمنٹ نے اس کو دیا ہے دیا ہے ٹھیک ہے اب آپ پھر کون ہوتے ہیں کبزہ ورانڈ وہ دوسری جگہ کا ہے جہاں دارس اور گھر بنا ہوا نا کاری صاحب کاری صاحب اس کو بھی تو کہہ رہے نا کہ وہ بھی میرا ہے وہ بھی اس کا نہیں ہے کبزہ ورانڈ والا اچھا میں ایک بات بتاؤں ادھر تو کبزہ ورانڈ مل گیا نا اس کو اس کا بھی اگر کبزہ ورانڈ لے لے پھر کیونکہ مالک وہ ہے مہدہ بیہ بھی اس نے دیا ہوا ہے اس نے دیا ہوا تھا کب دیا ہے یہ ہے ادھر کب دیا ہے یہ بنتا ہے آپ ذرا دیکھیں سب صاحبی کا یہ تو ہے نا سب صرف معاہدہ اس کا عمل پر عمل ریکارڈ مال میں نہیں ہوا معاہدہ بھی سب وہ ہے کہ ریجسٹری نہیں ہوا سادہ معاہدہ ہے وہ اون کرتا ہے سر بندہ اس کو وہ کہتا ہے کہ میں دینے کو تیار ہوں جو جنازگاہ والی جگہ ہے وہ ریجسٹ نہیں کر رہا سر اس کو دو سر اس میں ایشوز ہیں ایک ایشو ہے مسجد اور مدرسہ اور اسے ایڈجیسنٹ ٹیم کے نال زمین اور پھر دوسرا ایشو ہے سر جنازگاہ کا جنازگاہ کے اوپر وضو والی ایسے بنیو یہ سر جگہ جس پر وضو ہوتا ہے جہاں پاہ وہ انٹیکٹ ہے کوئی وہ گرائی نہیں ہے جسی میں کون گراتا ہے سر ہماری سوسائیٹی میں مسجد کے نازگاہ کو کوئی بھی نہیں گراتا ہے سب سے پہلے اس سے پوچھا اس بندے سے وہ اونر جو ہے کھڑا ہوگا اس سے پوچھا کہ آپ اس والے وہ کدھر ہے وہ اونر وہ چلے گئے ہیں وہ سر ایشو لیس ہے بھائی دو تین ان کے دوسرے بھائیوں کا بھی نام پرچھے اس کو میں نے پوچھا کہ جنازگاہ والی زمین کو آپ رزسٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا جی میں بالکل نہیں کرتا میں وہ دے دی اللہ کے راستے میں وقف کر دی حالانکہ میرے نام ہے ریکارڈ میں چاہوں تو اس کو کر سکتا ہوں بیسی اور کو لیکن میرا اس پر کلیم کوئی نہیں ہے یہ اس کو بطور جنازگاہ استعمال کر لیں لیکن میرے اوپر پرچھا دینے کا کوئی جواز نہیں ہے کیونکہ پہلی پہلے راؤنڈ میں اے سی نے ایجیکٹمنٹ کے لیے پولیس کو لکھا پولیس بھی ہیلپ آف وہ اور لینڈ ہے ریزسٹنس ہوئی ان کی طرف سے جس پہ پرچھا ہوا ہے پہلا اس کے بعد دوسرا پرچھا جو وہ بندہ ہے وہ اونر بھی لینڈ ریکارڈ میں ہے اور اس کے اوپر پرچھا بھی اسی بھی اوپر ہو گیا اب وہ کہتا ہے جی بے شک یہ زمین لیول کر لیں جنازگاہ کا بول لگا لیں میں مجھے کوئی اتراز نہیں پھر کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کو پرچھا آپ نے جنازگاہ پر نہیں کر آیا آپ کبھی ادھر چلانگ لگاتے ہو اب جنازگاہ والی بات ہو رہی ہے وہ بورڈ لگوا رہا ہے پر پرچھا کیوں دیا اس کے اوپر وہ تو بورڈ بھی لگوا رہا ہے ہمار بھی قرار ہے سب کچھ قرار ہے میرے پاس تو پرسوں آئے تھے پہلی دفعہ میرے پاس آئے تھے اس نے تب بھی یہی کہا تھا کہ بورڈ لگوا دیں آپ سرکار کے نام لکھ دیں سار تو سونا میں اکتے بلالو اسا ہی آجام آگے مجرسی حلال کر دیو جنازگاہ بات یہ نہیں ہے مسئلہ تو ابھی حل ہو رہا ہے نا دیکھو بات یہ ہے کہ جنازگاہ والا مسئلہ وہ تو کہہ رہا ہے کہ رفاع ہاما کی زمین ہے میں نے تو کبھی کچھ نہیں کیا اس کا کہنا یہ ہے اس کا کہنا کیا ہے اس کا اصلاح یہ کہنا ہے کہ جو درس اور اس کے ساتھ ایک تو تین کنال زمین پڑی ہے نا وہ کہتا ہے وہ تو میری ہے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے جس پہ جس پہ مولوی صاحب مولوی صاحب نے یا جس نے بھی ملوی صاحب مانتے ہیں مانتے بھی ہیں کہ کبزہ پہلے تھے ٹھیکے پہ نہیں ہے ٹھیکے پہ نہیں ہے ٹھیکے پہ نہیں ہے پیادری کا فیصلہ ہوا ہے کاری صاحب اس دن سے کوئی چیز نہیں یہاں مسئلہ پرابلم ہے کہ یہ سارے گاؤں کہتے ہیں برادری کا فیصلہ میں نے ان کو یہ کہا کہ ایک پرائیویٹ اونرشپ ہے برادری کا اس سے کیا لینہ دینا ہے کوئی لینہ دینا نہیں ہے ٹھیکے پہ نہیں چھوڑ دی وہ چھوڑ دی لیکن تب چھوڑی ہے نا انہوں نے بھی اب چھوڑی ہے آشا وہ تین کنال زمین ہے کتنی ہیں وہ تین کنال زمین ہے سمتنگ ہے اب وہ زمین کس کی ہے خالی پڑی ہے ہے کس کی وہ اسی کی ہے وہ کس کی ہے وہاں جلے بخش کی ہے پھر مسئلہ کیا ہے نہیں نہیں مسئلہ کیا ہے جنازگاہ والا مسئلہ یہ حل ہو گیا حل ہو گیا لیکن اس میں مجھے ایک مسئلہ ہے آپ نے پھر بھی پرچہ غلط کر آیا اس کے اوپر وہ مالک تھا سر ہم نے اس کی مینکواری بات سننیں بات پوری انصاف کی پھر کریں گی ایک چیز تیہ ہو گئی نا جنازگاہ والی ٹھیک ہے وہ تیہ ہو گئی وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم بھی کہہ رہے ہیں آپ بھی کہہ رہے ہیں لیکن ایک چیز ہوگی مالک کے اوپر اس کے اوپر پرچہ ہوا ہے وہ پرچہ ہم تحقیق کریں گے اگر وہ پرچہ غلط ہوا تو ہم اس پہ ایکشن لیں گے وہ ایکشن آپ کے خلاف بھی ہم لیں گے اور ایسے چو کے خلاف بھی ہم لیں گے یہ بات ایک طرف ہو گئی اب بات آگئی وہ تین کنال کی وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں وہ ہی تو مین مسئلہ ہے کون سا مسئلہ ہے وہ جو خواب گانے خالی پڑی ہے آپ کے وہ بھی پیار ہو گیا آج سر جو ہماری ادھر گفتگ ہوئی تھی میں نے کہا کہ درس میں چونکہ بچے پڑھ رہے ہیں اور ساز مسئلہ ہے اس کو ابھی ہم نے اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کیا جو آئل ڈسیئن ہوا وہ یہ ہوا کہ جو تین کنال زمین ہے وہ یہ خالی کریں گے اور وہ اس کی پوزیشن واپس لے گا جس پہ ایک دفعہ یہ پہلے کبزہ رزیسٹ کیا تھا اور پہلی ایف آئی آر جس کو کاؤنٹر کرنے کے لئے دوسری اپنا چاہتے ہیں جس کے لئے کاؤنٹر کرنے کے لئے دیکھو نا ان کا مددہ یہ ہے کہ آپ نے یہ فیار اس سے فیار کو کاؤنٹر کرنے کے لئے کر آئی ہے اس پہ جب جو خالی زمین ہے وہ تو سر یہ چھوڑے نا مدرسے گوھر اس کو ابھی ہم نہیں ڈسٹرپ کرے کیونکہ بچے پڑھ رہے ہیں وہاں اس کا پھر اس کا حال یہ نکلا میں نے کہا کہ آپ اپنے ہی علاقے کی ایک کمیٹی بنا لیں اس پہ بھی اس بندے کو کوئی اتراز نہیں اللہ بخش کو اس پہ بھی کوئی اتراز نہیں وہ کہتا ہے کہ آپ اس کی کمیٹی بنا دیں مجھے کوئی اتراز نہیں اس کو سر ڈسٹرپ نہیں کرتا مدرسے اور مدرسے اور مسجد پہ ٹھیک ہے لیکن جو ویکنٹ لینڈ ہے اب جو وہ بات کی تو مولوی صاحب نے ایک نیا اس پہ ایک کلیم ڈال دیا کہ وہاں میں نے نہ کچھ وہ گوبر اور آلی سے رکھی ہوئی ہے وہ میری یہ جگہ اب پورا گاں نہیں جی نہیں دوک نارا مولی صاحب نے جو باہر ہے وہ خالی ہے ایک منٹ دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم بات کریں گے قانونی اور انصاف کے تقاظر والی ٹھیک ہے تو پہلی بات تو تیہ ہو گئی دوسری بات ہے یہ ہالی لینڈ کی ہالی لینڈ پہ آپ کے بقول تو آپ کو کوئی مدرسے کی ایسا ہے آجی 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 اچھا مسجد اور مدرسے کی بات رہ گئی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ آپ نے مزید ایک دو دن کام کرنا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ سر اس کو چونکہ وہاں بچے پاڑ رہے ہیں مسجد ہے بنی بنائی ہے اس کو اگر کسی نے گورن کرنا ہے تو یہ کمیٹی بنا لیں کیسے پورے پورے آل اوبر ہے کہ کمیٹی بنا لیں وہ اس کو گورن کر لیں اور اگر کاری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کو انڈیویجولی ہونرشپ میں لینا ہے کمیٹی کوئی ہوتی ہے جو وقت کے ماملات دیکھتی ہیں ایک بندے کو تو اس لیے ہم ایک بندہ مالکانہ حقوق والا کلیش آ جائے گا ادھر مالک اگر ایک بندہ ہوگا کہ مجھے دے دیں یا میرا کلیم ہے یہ کلیم ہوگا اس کے مالکانہ حقوق کے اوپر وہ پھر کنٹسٹ ہوگا وہ پھر انصاف کے تقاضوں قانونی تقاضوں کے اوپر ہم دیکھیں گے اور جس کے ہے پر ہم اس کو دیں گے اور جس کی نہیں ہے اس کے خلاف ہم ایکشن لیں گے لیکن اب بات یہ ہے مسجد اور مدرسے کی ادھر بات تو ہم اس کے نہیں کر رہے ہیں کہ ایک بندے کی ہے یا نہیں ہے مسجد مدرسے کی ہے رفاہ ہے ہم ایسا ہے تو اس کا سلیوشن یہ دے رہے ہیں کہ اس کے اہل محلہ کی کوئی کمیٹی بنے دو چار پانچ وہ بیٹھیں وہ تہہ کریں جس کے نگرانے میں ہو اسی نگرانے میں یہ بھی ہو اس کے نگرانے میں وہ دوسرا بھی ہو لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے وہ سٹل پراب کرنا ہے کہ یہ پرچہ کیوں ہوا مالک کے خلاف دیکھیں ایک تو اس بندے نے اچھا کام کر دیا اس میں زمین اپنے وقف کر دی جناز اگاہ کے لئے بھی اپنی زمین مسجد کے لئے بھی وقف کر دی مدرسے کے لئے بھی وقف کر دی اور پھر آپ سارے آکے اس کے خلاف بھی پرچہ دے رہے ہیں بات سنیں بات سنیں بات سنیں کل کلا میرا خالق ہوں گے اچھا کام نہ کرے پھر کہ اس کے پر پرچہ ہوگا پھر کوئی اچھا کام ہی نہ کرے کوئی زمین ہی وقف نہ کرے ایسا ہی آپ سمجھتے ہیں نہ کرے گئی وقف سارا ایک روگیسٹ اور ہے جب ان کا مسئلہ بنا پورا اہلا علاقہ حجی صاحب کے گھر گئے اس پر پرچہ کیوں ہوا پرچہ نہیں پرچہ تھا ہوں ہے سالہ پہلے کلی آپ مجھے صرف ایک بات بتائیں اس پر پرچہ ٹھیک ہو یا غلط ہوا سر سر اے انہوں نے پرچہ جیلہ کروایا آپ کے خلاف پرچہ کی بات نہیں ہو رہی اس کے خلاف پرچہ کی بات ہو رہی ہے وہ پرچہ ٹھیک ہو کہ غلط ہوا سر ہم نے تو پولیس کو بتایا نا بھے یہ مسئلہ انہوں نے کیا ہے جنازگاہ انہوں نے وقت کی تھی انہوں نے حل چلا دی ہے ٹوٹی اتار دی پانپر وانہ فائیب کی کال تھی اے ایس ایس اب خود تشریف لے پانچ ساٹھ آدمی تھے انہوں نے ان کے بیان لیے وہ پرچہ ٹھیک ہوا یا غلط ہوا میں آپ سے یہ پوچھا ہوں سر یہ قانون تو آپ جانتے ہیں چلیں ٹھیک ہے پھر ہم اس کا فیصلہ کریں گے اگر وہ پرچہ غلط ہوا ہوگا تو جس نے پرچہ کرائے ہیں ان کے خلاف بھی جس نے پرچہ کیا ان کے خلاف بھی ہم ایکشن لیں گے یہ آپ کے انکواری میں یہ بھی آ جائے گا اور یہ مسجد اور کمیٹی والا معاملہ بھی اس میں آ جائے گا تینوں معاملہ سیٹر ہو گئے ٹھیک ہو گیا جی ایسی تپیہ نہیں ہے اپنے کمیٹی بنایا گیا اُن سے معاملہ اُن تپیہ جائے ایکمنٹ وہ بات آپ آگے تیہ ہوگی اس میں دو چیزیں تیہ ہوگئی ہیں تیسری بات مسجد 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 اور مدرسے والی بات سنیں مسجد اور مدرسے والی تیہ ہوگی وہ فائصہ نہیں ہوا ٹھیک اس پہ بات ہوگی انکواری افسر جو اس میں رائے نکالے گا اس پہ برام جائیں گے قانونی اور امصاف کے توقعات کے اوپر ٹھیک ہو گیا آپ مزید کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں نے تو بات ختم کرتی ادالتی سٹے چاہ رہی ہے کس چیز کس پہ پیسے لئے ہوئے تھا نہیں وہ گھر کے پیسے لی تین لاکھ ساٹھ ہزار وہ گھر کے پیسے لئے میں یہی بات سرکاروں پر سارے علاقے گیا اس نے کہا ہائی صاحب درس ہی کھڑا رہے نا تو گھاری ترس ہساروں کو پیسے لو اس تاری منت بھی کرنے ہیں چلو درس چلدہ بھی چلنڈ دے انہوں نے کہا نہیں جی میری ہور کوئی زید دی کوئی میں کاری صاحب میں اٹھانا ہوں سارے علاقے بچیاں ہی گئی ہیں دیکھیں یہ بات مجھے شروع سے پتا ہے اس کیس میں کہ کاری صاحب کا اور ان کا ذاتی مسئلہ بن جا ہے اب آپ سارے گاؤں والے اس میں رول رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں تو آپ لوگوں کردار یہ کہ ایک کے ساتھ پارٹی نہ بنائے نا کمیٹی بنا کے بیچ میں بات کریں آپ نے اس کے خلاف پرچہ دے دیا آپ کہتے ہیں کہ پارٹی نہیں ہے آپ کس کے ساتھ آئے ہیں ابھی آپ کس کے ساتھ آپ دونوں کے ساتھ آتے دونوں کے ساتھ آتا ہے سال پہلے لڑائی تو کچھ نہیں کیا پہلے جنازگاہ نہیں گی رہا دیکھیں بات سنیں پرچہ بھی توب ہوا ہے نا اس کے خلاف سال پہلے تو پرچہ نہیں ہوا تھا اس کے خلاف اپنے زمین پر اس کے خلاف پرچہ ہو گیا ہے سر انہوں نے وقت نماز پڑھتے تھے نا جماعت ہوتی نماز پر انہوں نے روک دیا ہے جنازگاہ جنازگاہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نے کہ اس کا مصردو کاری صاحب کے ساتھ آتی آپ لوگوں کا فرض یہ نہیں بنتا تھا کہ دونوں کو بٹھاتے علاقے محلق لیکن یہ ہوگا صرف مسجد اور مدرسہ کی حد تک ٹھیک ہے بٹائیں کو اپس میں ٹھیک کر لیں ٹھیک ہو گیا جائیں یہ ہی ہے ٹھیک ایسے چوبی ہو گیا ٹھیک ہے جی انصاف کے تقاضے کو پر دیکھیں گے اس کو میں خود دیکھ رہا ہوں میں خود ہی دیکھ رہا ہوں آپ دیکھ نہیں رہے میں خود دیکھ رہا ہوں ساری چیزیں ہم میریٹ پر دیکھیں گے وہ جھوٹا وہ تو بھی خارج کریں گے میرے پر ٹھیک کریں گے یہ ہی باتھ آلی چاہتا ہے بہت دیکھ رہا ہے دیکھتا زدہ نراعتی ماہیہ بات دانت یا نے بہت دیکھتا ہے بہت دیکھتا ہے امانتان لیتے ہیں آپ واپس نہیں دے رہا یہ اسٹرام بھی لیکر کے دیئے سر یہاں میرے پاس بہت اور امانت ہے یہ اسٹرام ہے چلیں اس کو بیجیں ڈی ایس پی صاحب اور ایسے چو مل کے دیکھیں آپ کا لیندین کا مسئلہ ہے نہیں سر میرا سمان امانت ہے ان کے پاس میں سمجھ گا آپ کو سمان دلاتے ہیں اگر آپ کا سمان ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہتر سر پہلے ایسے چو اپنا مدرسہ ان کو ایس پی صاحب نے بھی فون کیا تھا مجھے پتہ ہے مجھے پتہ دلکہ واہ ہے آپ کا مسئلہ ادھا حال ہے آدھا رہتا ہے ٹھیک ہے آدھا بھی عمل کر دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے رزوان ان کا ادھا مسئلہ آپ نے حل کر دیا ہے ٹھیک ہے مسئلہ حال ہے آپ کا ٹھیک ہے مسئلہ حال ہے جب اچھا بھی پریوی اسی پوڑے کی پہلے کوئی پیش ہوئی ایسے میرا بھائی صاحب میں ہوں سر جی دوزر دوٹو اسی زمین مالک آ رہے ہیں اسی ڈی ایس پی صاحب جتو انہوں بھیج دیتا تھا وہ کوئی کمیٹی در خیصلہ نہیں ہویا انتے با وجود ساڑے تے پرچا مور کر دیتا ہے اچھا چلیں یہ بھی اس کو دے دیں اسی ایس پی میسٹریکیشن کو کمک اکنو کرو آلایں ہیں ساری ایس پہل مور کر دیا ہے انکوئری ہوگی اس کے اوپر ٹھیک ہے اے دھر ہوگی اے آسف صاحب کریں گے صاحب آم encontra کے پاس آرواز ہے اس کوئی بات نہیں ہم ہواسف filmmakers کر دیتے ہیں حالانکہ انشاءاللہ ایسا کوئی بات نہیں ہوگی چلے پھر بھی آپ کی تصمیق لیے ہم نے واسطہ صاحب کو یہ دی ہے ان پر ہی ہوگی انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی اسلام علیکم اچھا کیا ہے مسئلہ یہ سر میں کاشف اور اجمل نے چچے کلوں چار اکڑ زمین تھے کے لئے اجمل اور کاشف میں پانی لان گیا انہاں دونہ نے کہا کہ تو پاٹ گیا ساتھے پانی نہیں لان دے میں انہوں نے کہا جی میں تھے کے لئے میں انہاں پانی لانا ہے انہوں نے انہوں نے پکڑ کے تپے مارنہ کٹنا شروع کر دیتا ہے کاشف نے گن کٹی یہ اجمل نے دیتی اجمل نے بولٹ مارے اساں ڈیال سیدھی کر دی لانگے کھالتے لوگ پالکارز ہیں کھالی نو کھاٹی انہوں نے پکڑ کے انہوں نے اپنا سارا مسئلہ بیان کیتا ہے انہوں نے ہوا لات دیتا ہے کاشو دو دین پہلے ہوا لات چی انہوں نے ساتھے کو انجا کر دی اور بکوہ تھا پچی تریق سبو آٹھو بجے دائی سائی صاحب نے ستائی تریق رات دا سبو جہا تھا بکوہ پاکے انہوں نے تیرہ بیانٹ دا اپنی مدید اچ پر جہتا ہے ان کے اوپر ان کے اوپر جی ان کے اوپر سر میں سکول پند کر دی وہ تو انہوں نے صدا دی کروائی میں کہ پریونٹیو ایکشن کہ دونوں کو تاکہ لڑنا سکے سر انہوں نے میرے نالی زمانہ تو ہوگی او میں نمرا پینی بڑھا انہوں نے نا پانی دا اچھا اس میں جو ہے ایک تو یہ عاصف محمد سعید کو اس میں ایک سوکازی سو ہو گیا ٹھیک ہے کہ یہ کونسا انسیدادی کروائی ہے کہ دونوں پر ایک رات دونوں کو رکھ کے تو اگلے دن جا رہے ہیں اور پھر وہ اس کے لڑ رہے ہیں یہ کیا فائدہ ہے انہوں نے آمر شاہد صاحب نے کہا کہ انہوں نے مسئلہ سنو جی انہوں نے فلک شیرا اور کاشف نے انہوں نے کہا کہ دو بندے لے آکے نمبردار اور چلے گئے ہیں انہوں نے کہا جی اسا ٹوہ ڈی سولہ کروانے اسا سولہ کرنے دو دن نا ٹائم آمر شاہد صاحب نے دیتا اسا پینڈے چلے گئے ہیں جی اگلے دن ہی ہو جیڑے لوگ سالسان انہوں نے جواب دیتا ہے آج مل اور کاشف نے جی جو کرنا تو سکار لو جی اچھا سعی صاحب کو جاننے ہی جی او باہ 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 کے ساتھ نشام تاک واپسکار میں پہ دے اگلے دن آج ہو اگلے دن جاتے ہیں اللہ خیر کر گا ٹھیک ہے باس صاحب کے بات میں نے سننی ہے دونٹ وری اے صاحب کو ہم نے دے دیا اس میں شکاز ٹھیک ہے اس کو شکاز جسو کر دو وہ اس کو صحیح مناز نہیں کر پایا وہ اس پیچار کے ساتھ انصاف کے تقاضی نہیں کر پورے کر پایا وہ ہے چودری یہ ہے غریب بندہ یہ کون سا پریونٹی انہوں نے کیا ہے کہ وہ تو پھر دونوں باہر نکل آئے گے تو دوبار اس کے سر چڑ گئے ہیں ایک ہو گیا اب ہم یہ کریں گے کہ اسیچو صاحب کے ذمہ ہم لگائیں گے سن رہے اسیچو اسیچو صاحب یہ آپ کے پاس آئے گا آپ نے اس لڑکے کے ساتھ انصاف کے تقاضی پورے کرنا ہے اس لئے آپ کو بیجاتا ہے اتنا دور ٹھیک ہے اس لئے بیجاتا آپ کو یہ جاتی ہو گئی ہے کہ ایسا آپ کی طرف سے میرے پاس آگیا ہے سر یہ میری کوسٹنگ سے پہلے کا اپنے دونوں فریقین کو بلوا کہ یہ گری بھی ریسٹن آرمی ہیں ایک ہی برادری سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ نے ان کی اکسام چیر قوائی دی تاکہ ان کا ایمی کی اپنی بیٹر حال ہو جائے لیکن دوسرا فریق اس کے ساتھ زیادتی کہنا تھا میرے ان سے کہا تھا کہ آپ اپلیکیشن دے یہ ہمارے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں نہیں ہمارے کیا دے جاتے ہو ٹھیک ہے آپ جائیں ایسے جو آپ کو انصاف کے تقاضی پر سیکرورٹی بھی دے گا ٹھیک ہے اور انصاف بھی دے گا ہم پوچھیں گے در سے اس کو شکاز ہے اور جو ہے اگر لڑکا خوش نہ ہوا تو ہم نے اس کو بھی سخت سخت عزا دینی ہے ملزمان تو آپ کے چار بقائے ہیں جی سر ٹھیک ہے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ تفتیش اس میں نہیں پکڑ رچار ملزمان بقائے جو ہیں جی ایسے چیدے پیش ہوئے ہیں جی تفتیش چیدے پیش ہوئے ہیں قدیانہ نفری کانی قدیانہ میں باہول نگیرہ ایسے چیدے پیش ہوئے ہیں آپ کے سامنے بھی پیش ہوئے ہیں یہ غلام محمد وغیرہ سر یہ آیا تھا اس کی ایک ملزم کی ہم نے ہائی کورٹ سے زمانت خانج کروائی اور ریکاوری کر کے اس کو چلان کی ہے سر اس کے جو بکیہ ملزمان ہے وہ ہم رات کو ریڈ کرتے ہیں یہ کہتا ہے نہیں جی آپ بارہ بجے سے دو بجے کے درمیان کریں دیکھ ٹائم ایسا ہے آپ دن کے وقت ریڈ کروان چاہتے ہیں سر جی جی اتھی آن دے لو رات دے ویچ بندانے اتھی آن نا گرے سر اس وقت نفری اس طرح آویلیبل نہیں ہوتی سر آپ کیا کیسے ہیں یہ رات کو ہمیں ریڈ کرتے لیتا سر جی جس وقت نظر سانو آن دے نسیو کرام نہ رہے اچھا بات یہ ہے اس میں سمجھ جا اس میں سستی ہے صاف نظر آرہی ہے اس میں آئیو کو بھی شکاس اشتیاری ہیں جی زمان تا خارج ہوئی آئی سانو خطرہ ہے جی میرا رکبہ ہے انا دے ناڑ میں کدی ہوتے گیڑا اب بات یہ ہے کہ انہوں نے اگر ناڑے گرے جو ہوتے جی میں کدی گیا ہی نہیں اللہ خیر کرگا اب اگر انہوں نے بند نہ پکڑے ہاں جی تو ہم نے ایسے چو کو بھی سزا دینی ہے ہم نے آئیو کو بھی سزا دینی ہے دیکھو بات یہ ہے کہ اب یہ اخیر بات ہے ویسے ایسے چو صاحب یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے بندہ ادھر ہے کہ بندہ ادھر ہے بندہ ادھر ہے اور پھر بھی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نشاندیک کرتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جب دیکھ رہے ہیں تو تاکب ترتے ہیں بس بات یہ ہے اس میں میں نے مزید بحث نہیں بنانی آئیو کو بھی شکاز ہے ایسے چو کو بھی شکاز ہے اس کے اندر اور اگر سات دنوں کے اندر یہ کیس حل نہ ہوا تو پھر آپ دیکھ لیں گے ٹھیک ہے ساتھ میر بانی ساتھ بہت شکریہ یہ آپ کا ہے پانچ چھے بھی آپ کے مزیمان گفتار نہیں ہو رہے ہیں یہ ملزمان ہے اینا تمہیں پرچہ پڑھا دیتا ہے وہی ہے جی جی چلو وہ تو آپ نے بات سن لی ہے نہیں سر یہ وکھرا پرچہ ہے یہ سر یہ نہ نہیں پکڑے یہ ہے ایک سو بیس بٹہ بائیس یہ بھی پرچہ نوٹ کر لیں ٹھیک ہے بلکل جی یہ دونوں میں حکم وہی ہے اگر ساتھ دنوں میں نہ پکڑے گئے ہاں جی تو اللہ خیر کر گا ٹھیک ہے تو ساتھ ہو گئے سارا سی مگر بجے پھر نے ساڑی گالی کو نہیں سندا بندے اشتیاری ہیں سارا روڈان تے چڑھے پھر دیں نسلا لیتے اینا نوٹ فون کرنے آنے بھاوال نگے رہے ہیں کدے آنے منچناباد کدے ساڑی کو نفری کانی میرے نوٹ آؤ لے جو مائے لیمان گیوتھ جانا تھا آنے انہوں ساڑی کو ٹائم کانی میرے نکنکے بچے ہیں میرے نار بوئے دن اشتیاری بندے ہیں انہوں نے گمانڈپوری پرچے منچناباد ہی پرچے انہوں نے توی صاحب نے فدہ ٹھیک ہو گیا اوکے سندھ علاقے جو ناڈاکونوں نے فدہ جو توی صاحب نے ہاتھ تے لیندہ ہونا انچھاڑ دیتا ہو بندے بعد پھر دیں میرے بچے آنے مگرین میرے مگرین پر سوالی رات ہونا میرے گھار تے فیرنگ کیتی انہوں نے کال کرنا ہے آسی آن دے پہن جی جان دے پہن بڑے میرا نقصان ہو گیا میرے نکنکے بچے دو سال ہو گیا میں نے اس پرچے دے اس پچھلا جڑا جن دے تو تو ساگلا سنا انہوں نے میری بچی نو فیر وگا میری بیوی نو فیر وگا میرے گھریں آتو انہوں نے فیر مارے یہ میرا چاچا ہے جی یہ بھی میرا چاچا ہے ایک ہی پارٹی ہے نا آپ دونوں جی جی یہ بھی مضروب ہوئی آئے میری بیوی بھی ہے آپ تو پہلے آپ کو دیکھا تھا آپ نے میری بات سن لی ہے اس میں میں نے سات دن کا ٹائم دیا ہے سات دن کے اندر یہ حل نہ ہوا تو میں نے تو حل کرنا ہے ٹھیک ہے میرے بانی جن اللہ خیر کرے گا مسئلہ حل کریں گے ٹھیک ہے اس میں آئیو کو اور اس دونوں کو شکعہ جیسے دونوں کے سیزم محمد شکر ساملے کنچا ہے اچھا چوٹے آپ کہتے ہیں کہ یہ پرچہ غلط ہے جی سر پانچ سو چھے بی کا ہے یہ کب ہوا ہے پرچہ سر یہ میں کب ہوا ہے سر یہ ایک ایگارمنٹ سٹے مہینے میں ہوا ہے میں نے اپنا سہداری بھی صاف لے گیا یہ ابھی لیٹا ہے اچھے پھر کوئی بات نہیں اس کے آپ کی ہمیں کام کرتے ہیں جی سر نہیں اس کے بھی انکوائری لگاتے ہیں خارج کیا آج ہے والد صاحب ہے سر ساتھ ہے اچھے کیا حال ہے ماشاءاللہ یہ سیزم نے سر اس کی پسلی سر دونوں کوڑی ہوئی ہے اور اس سے انہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں بات میں سن رہا ہوں بات سن رہا ہوں سبات کر لیں میں نے اپنا سر رہ داری ساتھ لگایا ہے سر چھوٹی والا تو آپ کہاں ہیں میں سر فرانٹیور کور بلوچستان میں سر ملازم ہوں میری ڈیوٹی ہے سر ایران بارڈر پہ فینسنگ پہ سر تو سر ہمیں سال میں ایک دفعہ تقریباً چھوٹی ملتی ہے سر میں سات مہینے کے بعد گھر آیا ہوں آتے ہوئے سر ہمیں ٹائف ایڈ بخار تھا سر یہ میڈیکل رپورٹ بھی میں نے ساتھ لگایا سر چار طریق کی میری میڈیکل رپورٹ ہے آٹھ طریق کا دن تھا سر نو کی رات تھی تو اسماعیل صاحب علیاس ڈریور اور سر رفاقت اور اس کے تین بھائی تھے سر اور ایک اس کا رشتہ دار تھا ایجاز انہوں نے سر رات کو دیوار پھلنگی ہے حویلی کا گیٹ کھولا کی ہے ہمیں اٹھایا ہے میرے والد کو اٹھایا ہے اور میرے ماموں کو یہ ساری کہانی اب ہم نہیں سنیں گے اس پر انکوئری لگا دیتے ہیں تاکہ انکوئری ہو جائے اور جلدی تاکہ آپ کا مسئلہ ہم حل کر سکیں سر یہ پرچہ میرا چھوٹی رہتا ہے چار دن سر اب ہم جلدی حل کریں گے نا سر اسماعیل صاحب چلا گیا دوبارہ تھانے میں پہلے بھی میرے والد کی پسلی بھی توڑی ہیں سر بے شک چیک کر لیں سر کوئی بات نہیں اسماعیل گیا ہے تو کیا مسئلہ ہے تو اس کے بعد سر کس نے توڑی ہیں سر اٹھایا تھا اور رفاقت کے گھر میں جا کر کھانا بھی اس نے کھایا تھا اسی رات ٹھیک ہے لیکن اس پر انکوئری جلد ہی کریں گے میں سمجھ گیا کہ آپ کو پولیس سے بھی اس میں شکایت ہے اسماعیل سے اور فراز وٹو دونوں سے ہے یہ ابھی ہم اس کی انکوئری لگا دیتے ہیں کیونکہ ہم نے پہ تفتیش چینج کرتے ہیں تفتیش کا سر اس کا چینج میں نے درخواست دی تھی کوئی بات نہیں یہ سر ارپیو صاحب نے خود اپنے پاس رکھی ہے پھر ہمارے پاس پہ آگے ہو آپ سر یہ میرے آنے سے پہلے والد صاحب تھا میرا یہ گئے تھے بہاول پور نہیں ہم کچھ کچھ کریں اس پر یا نہ کریں سر آپ کر لیں تو آپ کی مربانی ہے سر ہم نے آپ کا نام سنائے اور کام دیکھا ہے تو ہمارے دل سر کر رہا تھا کہ میں صاحب سے ایک دفعہ ضرور ملتا ہوں چلے میرے تو کام ہے انشاءاللہ میرا تو کام ہے کہ دیکھیں انصاف کی تقاضی پورے ہوں جی سر انصاف کی تقاضی پورے نہ ہوں اور سر میں اس کا حل فہم سے جس ٹیم مرضی لے لیے حل کی بات نہیں ہے یہ تفتیش کی بات ہے جی سر ہم تفتیش کرائیں گے کرائیں گے صحیح اور میرٹ پہ کرائیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ میرٹ پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہو جائے گی تفتیش تو آپ کا حق مل جائے گا بالکل سر آپ کا خیال رکھیں گے آپ آگے اسی جگہ پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آسف صحیح صاحب انکواری کریں کل تک فائنل کریں تاکہ تبدیلی تفتیش والا معاملہ بھی آگے چلیں اور پھر دو تین چار دنوں میں کیا جو وائنڈ اپ ہوئی ٹھیک ہے وائنڈ اپ کراتے ہیں آپ کا معاملہ ختم کرتے ہیں شکریہ آپ کے پاس پہلے بھی اپن کوٹ پیش سب سے پہلا جو ہم نے اپن کوٹ کیا تھا ٹھیک ہمتائیں بات بتائیں پیسو کلین دین کا معاملہ ہے پیسے لیے تھے کس نے پیسے لیے تھے اب نہیں دی رہا پیسے تو آپ نے کہا تھا کاشر صاحب چاریس ہزار لے کے دیا چاریس ہزار لے کے دیا پیسے ہمارے سے پوچھ کے دیا تھے دو تبا سہیب صاحب نے پتہ نہیں سکھی ہے انہوں نے پھر کاشر صاحب نے سہیب صاحب کو جاگا ریکویسٹ بھی کی پیاری بچہ غریب ہے اس کے پیسے لے کے دو ملزم کدھر آپ کا ملزم شہر میں پھر تھانے آزر ہی نہیں لگواتا میں آپ سے پہلے یہ کہا تھا صحف اللہ صاحب یہ کیا ہے میں سن رہا ہوں آپ نے یہ چھوٹے کو یہ کہا ہے ہم نے اس کو خود کہا تھا کہ ہم آپ کو پیسے واپس دلا کے رہیں گے اس سے بڑی چلاکی سے کسی نے پیسے مارے تھے اس کے سر یہ کاشف کے دور کا میڈل تھا کاشف نے حمد کر کے اس کو چالیس ہزار روپے دلوا دیا تھا اب یہ آپ سے تو پہلے تو آپ کے روئی یہ کا گلہ کر رہا ہے کہ وہ تو مجھے کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ آپ اس کو پیسے دو نہیں سر یہ ایسے جذباتی سر بات نہیں کر رہا ہے اچھ ایک بات کرتے ہیں ویسے مجھے افسوس ہے میں کیا سر بات نہیں جاؤں گا کس کے بات جاؤ گے پر نہیں جاؤں گا میں ان کے بات میں پرچا ہی نہیں جاؤں گا ترخاضی قتم میں آخری دفعہ آپ سے ملنے آنا تھا میں آخری دفعہ ملنے آنا تھا آپ نے کہا تھا ہم ملیں گے تمہیں تانے ترخاض چلی بھی نہیں دی کیوں کہ ایک منٹ چھوٹے جب آگے ہو جب ہم بات سنتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کا نخرا بھی برداز کریں گے بات سنو نام کیا ہے تمہارا معصوم بات سنو تمہارے چالیس ازار مل گئے ہیں چار مینوں میں چالیس ازار میں نے اتنی دعوتیں چار مینے تو مجھے ہوا ہی نہیں ادھر بات سنو مجھے دو چار مینے نہیں ابھی تک مجھے دو دو مینے ہوا ہیں آپ اس سے پہلے بھی تانے جاتے رہے ہیں آپ کا لیندین کا مسئلہ ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ لیندین کا مسئلہ پولیس کا اس طرح ہوتا بھی نہیں ہے سر ویزے کا ایسا کی ڈیل کرتی ہے آپ تو اسے ہلپ کر رہے ہیں ہم تو آپ کی ہلپ کر رہے ہیں جی جی میں اس کی ہلپ کر رہے ہیں لیکن آپ زیادہ نخرا تو نہیں دکھا رہے کہ میں اسے جو سے ملنا ہی بھی نہیں چاہتا یا اسے چوکی باتمیزی کی وجہ سے آپ نہیں ملنا چاہتے دو تفاہ گیا انہوں نے کہا کہ آپ اسے پوچھ کے دیا تھے آپ نے بیسے یار مجھے بڑی تکلیف ہے یہ تکلیف مجھے ہو رہی ہے سیف اللہ یہ آپ کو فیڈ بیک دے گا کہ میں اس کی بات سنتا ہے میں ہم یہ تانے بیٹھا ہوں فیڈ بیک تو یہ دے رہا ہے یہ فیڈ بیک دے رہا ہے کہ وہ آپ کے پاس آنا ہی نہیں چاہ رہا میں ادھر دیکھو نا گھنٹے گھنٹے بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ باتیں کر 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 کے ہاں سن 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 کے لوگوں کو میں اعتماد دلا رہا ہوں کہ آپ آئیں ہم آپ کے مسئلہ حل کریں گے آپ ادھر جا کے تانے دار بن گئے جب میں نے آپ کو لگایا ہے نہیں سر ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے سر یہ جذبانتی کرتے ہیں ادھر باتوں کو ایک ایڈیٹ کرتے ہیں لوگ آگے میں آز کرتا ہوں میں آز کرتا ہوں آپ بھی سر بیٹھا ہوں اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے کہ یہ کہہ رہے کہ آپ نے اس کو یہ کہا ہے دو دفعہ کہ جو ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ پیسے دو انہوں نے کہا تھا کہ سر یہ مرسے بات سے بنا رہا ہے خود سے باتیں یہ کیسے بنا رہا ہے میرے سامنے بیٹھ کے وہ آپ سے ڈرتا بھی نہیں ہے آپ سے ڈرتا ایسے چو ہے آپ وہ خود سے باتیں کیسے بنا سکتا ہے آپ کو آپ کو ہے شکاز اس پہ ٹھیک ہے اس کو ایسے چکو شکاز ایشو ہو گیا اس بات کے اوپر ٹھیک ہے میرا دل دکھ رہا اس سے روائی کی بات کون سے آپ کے پیسے لگتے ہیں کہ روائی آپ ٹھیک رکھیں چھوٹے بات سنو آپ سنو جب میں بات کر رہا ہوں آپ کے لئے تو پھر آپ تو فوراں چھوٹے ایک منٹ آپ کا مسئلہ کیا ہے آپ کا مسئلہ کیا ہے میں پیار محبت سے بات کر رہا ہوں آپ سے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سارا سسٹم کوئی ہی پر زیرو کر دوں یہ بھی مطلب نہیں ہے آپ کو اتصالی ہے نا کہ آپ میرے پاس آ سکتے ہیں تو پھر آپ کو پریشانی کی کیا زورت ہے کوئی بات نہیں ہو جیسے بھی ڈیل کر رہے ہیں ابھی طرح بات وہ نہیں ہے آپ کے طرح سے اس کے وکیل بنکا گئے ہیں بات یہ ہے کہ ایسے چھوکے روائی کی بات ہے ٹھیک ہے یہ چھوٹے ایسا روائیہ مجھے بہاول نگر میں کسی پولیس والے کرنے چاہئے لیکن مجھے آپ لوگوں کا بھی تاؤن چاہئے ٹھیک ہے ایسے بات آپ نے نہیں کر رہے ہیں یہ ایسے چھو آپ کا بھی ہے میرا بھی ہے گلا بھی ہم کریں گے اور دوبارہ بھی جائیں گے موقع دیں گے صدر نے کہا ان کو کہ روائیہ ٹھیک کریں نہیں ٹھیک ہوں گے آپ دوبارہ میرے پاس نہیں آسکتے مشکل بہت ہوتی آنے میں کیسے مشکل کدھر مشکل ہوتی ہے ایک منٹ ایک منٹ ابھی آپ کو مشکل آئی ہے آنے میں پھر دوبارہ کیسے مشکل ہوگی اصل میں نا وہ جو پہلے آیا تھا نا تو دوبارہ آپ کو مشکل ہوگی آنے میں جن سے میں نے جن کے پیسے دینے نا وہ میرا پیچھا کر رہے ہیں انہوں نے اگلے دن بھی ڈی پی دفتر کے باہر روک لیا تھا انہوں نے کہا آپ نے یہاں کس لیے آئے ہو بات سنو ان کا اپنے اگر وہ اگر آپ کا راستہ روک لیتے ہیں تو آپ نہیں آسکتے پھر بھی جی آوں گا میں انشاءاللہ تو پھر کیا آپ پہ در در کے باتیں کر رہے ہو آپ کبھی نقصہ زیادہ نہیں ہو گیا آپ کو میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے پاس آسکتے ہیں سیدھا پھر آپ کہہ رہے کہ نہیں نہیں آسکتا آپ کے پاس آسکتے ہو کہ نہیں آسکتے ہاں آپ نے آنا ہے میرے پاس ٹھیک ہے اگر یہ دوبارہ اس کا رواجہ ٹھیک نہیں ہوتا اس کو شکاستوں میں نے دے دیا ہے اور مجھے دکھ بھی بڑھا ہوا ہے کہ ایٹلیسٹ سیف اللہ یہ میں پتہ نہیں کیا کروں اس کا کہ آپ کا میں اگر آپ کو آپ ابھی تک یہ نہیں سمجھتا کہ آپ کو میں نے اسے چلگایا ہے کہ میں کس طرح لوگوں کو ڈیل کرتا ہوں پیار محبت سے کچھ کر سکتے ہم نہیں کر سکتے والا بات ہے لیکن پیار محبت سے تو ڈیل کرے ہم اب بات یہ ہے اب آپ کے پاس آئے گا یہ بندہ سر بات نہیں سن رہا اس کا روئیہ تھا دیکھیں آپ کے سامنے بھی یہ بندہ دیکھو آپ نے اس کو بھی موقع دے دیا سے چکو جو آپ نخرے والا روئیہ اختیار کر رہے ہیں وہ کہہ رہا کہ آپ کے پاس بیٹھ کے بھی وہ اس طرح نخرے کر رہا ہے تو میں نے ساتھ نخرے نہیں کیوں گے اس نے دیکھو میں تو سر آپ نے بیٹھ رہا ہوں موقع دے دیا آپ نے میں آپ کو بتاؤں یہ آپ نے موقع دیا ہے کہ جس طرح لیکن پھر بھی ہم آپ کا خیال رکھیں گے چھوٹے آپ ہمارے بیٹے ہو ٹھیک ہے آپ کا مسئلہ ہم حل کریں گے ایسے چھو صاحب ایک دو اگر نخرے ہم اتنے چھوٹے بچے کی سن بھی لیں جو غریب بھی ہو جس کا کوئی امکان نہ ہو کہ اس کا مسئلہ حل ہو تو وہ ہمارے پاس آتا ہے تو اس پر بیٹے کی طرح اپنے بیٹے کی طرح جو آپ کا بیٹا ہے اس طرح ہاتھ پیرنا ہوتا ہے بیٹے ہیں سر ہی ہمارے چھوٹے کو مسئلہ ہی نہیں ٹھیک ہے آپ نے بھی بڑا سمجھنا ہے ان کے ڈان ڈپٹ کسی دعا پر ذرا گلہ کرنا ہے ٹھیک ہے ایسے چھو ہمارا ہے ایسے چھو صاحب نے گلہ بھی کرنا ہے آپ نے ہم نے اس کو ٹھیک بھی کرنا ہے ہم آپ نے ٹھیک ہے اپنے کی طرح پرائے نہیں سمجھنا ٹھیک ہو گیا اب اس کا آپ کا مسئلہ حل نہیں کرتا تو پھر آپ دیکھو ہم کیا کرتے ہیں ایسے چھو ہمارا ہے آپ حل کرنے کے اس کا کام کرنے کے گا شاbec ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا چھو س發 تو آپ سے چھو کرنے کے صحب کو کرنے کے سร ہوگی شدہ شامٹ کو کرنے کے مالس کا مجھ اچھٹ